دوستو گنان یا گینان عربی میں جنان آغا ہانی اسماعیلی فرقوں کی ایک مذہبی کتاب ہے جسے وہ آسمانی کتاب کا درجہ دیتے ہیں اسماعیلی بچیاں گنان پڑھنے کی بہت شوقین ہوتی ہیں اسماعیلی مذہب میں گنان کو عشق مجازی کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے اسماعیلیوں کا کیتا ہے کہ دین کی حقیقت فیروں کے گنانوں میں بیان ہوئی ہے اسماعیلی جماعت خانوں میں شام کے وقت مغرب اور عشق کی دعا جب پڑھتے ہیں تو درمیانی وقفے میں روزانہ ایک گنان بھی پڑھا جاتا ہے پاکستان اور بدخشہ کے اسماعیلی اکثر پیر ناصر خسرو بدخشانی اور پیر شمس الدین سبزواری کے گنان پڑھتے ہیں چلیے کچھ گنانوں کا ترجوہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو سکے اے مولا آپ نقابلے دید آدم سے پہلے موجود تھے آپ تمام صفات اور صورتوں سے بالا تر تھے اے مولا آپ ہی ہمارے اصل ہے اے مولا آپ مہر کریں کمزور آپ کی پناہ میں ہے نمبر دو اے مولا لا تداد زمانے گزر گئے ہیں ہم صورتیں احتیار کرتے آئے ہیں آجزی کرتے ہوئے ہمیں زمانہ گزر گیا اے مولا آپ ملاب کریں نمبر تین اے مولا جو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت آپ نے بے شمار کھیل کھیلے آپ نے نقابلے دیت روپ میں کھیل کھیلا اے ازلی جوگی دیر کیوں کرتے ہو اے مولا کب تک آپ ایسے رہیں گے نمبر چار اے مولا آپ نے پوری کائنات میں کھیل کھیلا میں اس کی کیا تعریف کروں اس دن سے ہم گریہ اور زاری کرتے آ رہے ہیں اے مولا آپ اسے سنیں گنان نمبر پانچ اے مولا جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت نقابلے دیت روپ میں آپ نے دھیان لگایا جن لوگوں نے آپ کو پہچان لیا آپ انہی مومنوں کے ہو گئے تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ